اسلام علیکم ایپریوان ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ایک اور بہت مزدار چیز آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں چیزی گارلک بریڈ جو کہ بچوں کو بڑھوں کو سب کو بہت مزدار لگتی ہے اور ایزا سنیک بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں بچوں کے لنچ میں دینے کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت سمپل انگریڈنٹس کے اندر یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس میں ہلکا وارم پانی چاہیے ہوگا ون سیونٹی ایمل اور اتنی ہی کانٹریٹی میں آپ کو ون سیونٹی ایمل وارم ملک چاہیے ہوگا گرم دودھ چاہیے ہوگا بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے ہلکا وارم ہو اور پھر اس کے اندر ہم ایسٹ یوز کریں گے تو ہم ٹو این اکوارٹر ٹی سپون ہم کو ایسٹ چاہیے ایک پیکٹھ جو ایسٹ کو% فکرہ دہتا ہے تو اس میں اتنی کانٹریٹی میں ایسٹ ہوتا ہے ٹو این اکوارٹر ٹی سپون کے ساب سے تو آپ اس کو میسر کر لیں اور اس کو مکس ہونے کے لئے رکھ دیں اور پھر اس میں ہم ایک ٹی سپون ایک ٹی بل سپون شگر ڈالیں گے ایسٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ سب مکس کر کے آپ ایسٹ کو تھوڑے دہر کیلئے ایکٹیویٹ ہونے کے لئے رکھ دیں اس کو مکس کر کے جو فلاور ہے ہمارا فور کپس فلاور ہے اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل سپون سالٹ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ میدہ آپ کا سفٹ ہو جائے اور پھر جو آپ نے ایسٹ اور ملک کا جو آپ نے مکشر بنایا ہے اس کے اندر آئل ڈالے گا آئل ڈال کے اس میں آپ میدہ ڈالنا شروع کریں گے تو پہلے دو کپ میدہ آپ اس میں ڈال کے اور اس کو مکس کرنا سٹارٹ کریں گے لو سپیڈ پہ تاکہ وہ بہت زیادہ اڑے نہیں اس بلینڈر میں سے اور آپ اس کو ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں ہاتے کو یا ہینڈ بلینڈر میں اگر آپ پہ پیڈل اٹیشمنٹ ہے اسے بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہاتھ سے بھی بہت آرام سے یہ گون جاتا ہے اب اس کو آئیستہ آئیستہ میدہ کو اس کے اندر مکس کرنا شروع کریں گے ایک ساتھ سارا نہیں ڈالیں آئیستہ آئیستہ کر کے ڈالیں تاکہ وہ مکس ہوتا جائے اور پھر اس کے سائیڈز آپ سکریپ کر لیں تاکہ وہ اچھے طرح سے اس میں میدہ مکس ہو جائے لیکوڈ میں یہاں پہ میڈیم سپیڈ پہ ہم کریں گے اس کو تاکہ اچھے طرح سے اس میں مکس ہو جائے اب اس کے سائیڈز آپ سکریپ کر لیں تاکہ آپ کا سب مکچر یونیفارم ہو کے مکس ہو جائے اور اس میں سارے انگریڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے مکس ہو سکیں اب جب یہ مکس ہو جائے گا تو آپ نے اس کو پیڈل نکال کے ہاتھ سے تھوڑا سا اس کو نیٹ کر لیں اچھی طرح سے جیسے آپ نورملی آٹا گونتیں ہاتھ سے مکس کر کے اس کو اور پھر اس کے اوپر ہم تھوڑا سی اور آئلنگ کر کے اور اس کو ہم رائز ہونے کے لئے رکھ دیں گے اٹلیسٹ ایک گھنٹہ آپ اس کو ٹائم دیں تاکہ یہ آپ کا ڈوڑ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے پلاسٹک ریپ اس نے لگایا ہے کہ جب رائز ہوگا تو آپ کوئی بھی ٹاول جو پر رکھیں گے اس پر چپ کے گا تو پلاسٹک ریپ سے وہ چپ کے گا نہیں اس کو ٹاول لگا کے کسی بوم پلیس میں رکھ دیں اب دیکھیں گھنٹے کے بعد یہ ڈبل ہو گیا ہے ڈو اب اس کو ہم نکال کے دوبارہ سے اس کو نیٹ کریں گے دوبارہ سے اس کو گون لیں آٹے کو تاکہ اس کی جو ایر ہے ایسٹ کی جو اس میں ایر بنی ہے وہ ساری اس میں سے نکل جائے اور آٹا آپ کا دوبارہ سے وہ فلیٹ ہو جائے گا اب تھوڑا سا آپ کسی سرفس پہ اس کو فلاور کر کے ڈسٹ کر کے آپ اس کو میدے کو پورا آٹے کو باہر نکال لیں اور اس کے تقریباً آٹ آپ کی نان بہت آرام سے اس میں بن جائیں گی اس کی میں نے دو طرح کی نان بنائی تھی ایک سادھی تھی اور ایک میں نے چیزی نان بنائی تھی تو وہ دونوں کی ریسپیز ہیں دوسری ریسپی آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی ابھی یہ چیز والی نان کی ریسپیز میں ہے آپ اس کو دیکھیں کوئی بھی چیز آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے موزریلہ چیز یوز کی ہے جو کہ اچھی سٹرنگی چیز ہوتی ہے جو پیرزا میں اومن یوز ہوتی تو اس کے سٹرنگز بہت اچھے بنتے ہیں آپ چاہئے تو چیڑر بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو بلکل یونی فارم کر کے اور بیل لیں اس کے تقریباً آرٹ آپ کے نان بنیں گے میڈیم سائز کے آپ اس کے پیڑے بنا کے ان سب کو رکھ لیجے اب پیڑے کو ہم تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو اتنا کریں گے کہ ہم اس کے اندر چیز کی فیلنگ کر سکیں یہاں پہ یہ موزریلہ چیز میں نے لیے آپ اس کی چیز کی فیلنگ کر کے اس کو دوبارہ سے ساری اس کے سائٹس کو جوائن کر کے اس کا پیڑا بنا لیں اور اس کو بیل لیں دوبارہ سے اور اس کو میں نے نون سٹک فرائنگ پین کے اوپر اس کو بنایا ہے اس میں آپ کو آون کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت آرام سے فرائنگ پین میں بن جاتی ہے اور اس میں کوئی آئل نہیں لگانا ہے کچھ نہیں کرنا ہے ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ بہت مزیدار اس کی نان تیار ہوتی ہے بغیر کسی آئل کے بغیر آون کے میڈیم ہیٹ پہ میں نے اس کو رکھا ہے اور آپ اس کو تھوڑا تھوڑا سا چلاتے رہے اس طرح سے تاکہ یہ بہت اچھا سا نیچے سے اس پر بلکل ایک طرح سے سکے وہ اس کو اس طرح گھوماتے رہے تاکہ یہ بلکل برابر سے سکے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی اس کا نان کا رنگ زیادہ گہرا ہو رہا ہے تو آپ آنچ اس کی ہلکی بھی کر سکتے ہیں تاکہ اندر سے چیز اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اب دیکھیں یہاں پہ یہ پھولنا شروع ہو گئی ہے تو بہت اچھی یہ چیز پاکٹ بنتی ہے اس طرح سے یہ نان ہماری ایک یہاں پہ تیار ہے اس کو پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں آپ اس کو ہلکی آنچ پھر کر دیں ایک دوہ جب سٹارٹ ہو جائے سکنا تو آپ اس کی آنچ ہلکی کر کے اس کو تھوڑا سا سیک لیں تاکہ اس میں اچھا براؤن کلر آ جائے اور یہاں پہ میں نے بٹر کے اندر ہرہ دھنیا اور گارلک کرش کر کے ڈالا ہے اس کو آپ مکس کر لیں بٹر کو میں نے ملٹ نہیں کیا ہے ہرہ دھنیا کو مکس کر کے اس پہ نان پہ لگا لیجئے بہت زبردست اس کا گارلک کا اور ہرہ دھنیا کا اس میں فلیور آتا ہے آپ ہرہ دھنیا کے علاوہ کوئی اور بھی herbs یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو پارسلی ہے یا اور ایگنو ہے یا اور کوئی herbs اگر آپ کو اٹیلین یوز کرنے ہیں تو آپ وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بہت زبردست آپ کی چیزی گارلک بریڈ تیار ہے جو کہ گرم گرم بہت اچھی لگتی ہے آپ اس کو گرم سرف کریں اور جیزا سنیک بھی سرف کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بہت زبردست آپ کی نان تیار ہے اس کو پلیز ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کامنٹس میں اور میسیج کر کے بتائیں کہ آپ کو ایک کیسی لگی اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو موسیقی